چوتھا جوزے فکر آخرت کہ اخلاص کامل کے ساتھ جب آپ نے عمل کر لیا اب آخرت کی آپ پر فکر سوار رہنی چاہیے کہ یار مرتے دم تک اخلاص کامل کے ساتھ ہی چلا جاؤں یہ نہ ہو کہ زندگی میں کسی وقت بھی ریاکاری ہو گئی کسی وقت بھی اگر خود نمائی ہو گئی تو یہ میرا عمل ضائع ہو جائے گا یہ فکر اس کو کھاتی رہتی ہے اور وہ اپنے عمل پر ناز نہیں کرتا کیونکہ حضرت حکیم علمت ثانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حال کا اعتبار نہیں اور معال کی خبر نہیں تو ناز کس بات کا کیونکہ اس حال میں آپ بڑے نمازی ہیں پریزگار ہیں اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو حال کا تو اعتبار نہیں ہے کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے اگر اسی للہیت پر خاتمہ ہوا تو اللہ کے ہاں آپ کی قیمت لگے گی اور اگر اس حال پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر اللہ کے ہاں آپ کی قیمت نہیں ہے تو جو حال آپ کی ہے اس حال پر ناز کرنے کا کیا فیدہ کیونکہ آگے تو پتہ نہیں کہ انجام کیا ہونا ہے اور انجام کی خبر نہیں ہے کہ پتہ نہیں اخلاص پر ملیں گے کہ ریاہ پر مریں گے ایمان پر مریں گے یا بغیر ایمان کے ملیں گے مال کی خبر نہیں ہے تو ناز کس بات کا کتنی پتہ کی بات کی اور خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے بتر سمجھتا ہوں فی الحال فی الحال اور تمام کافروں سے بہتر سمجھتا ہوں تمام کافروں سے بتر سمجھتا ہوں فی المال کہا کہ اس وقت تمام مسلمانوں میں میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں ہاں کافروں سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے فرمایا کہ میں کافروں میں بھی اپنے آپ کو بتر سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر میں ایمان پر نہ مر سکا تو فرمایا کافروں میں بھی سب سے بتر ہی میں ہوں یہ لوگ ہیں یہ لوگ تکبر کا شگار کیسے ہو سکتے ہیں یہ ان کو ناز عبادت کا کیسے آ سکتا ہے کہ جو ہر بات یہ تصور باندے ہوں کہ حال کا اعتبار نہیں اور مال کی خبر نہیں تو ناز کیسے بات کا اس لئے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر ندامت یہ نیکی پر ناز سے افضل ہے گناہ پر نادم رہنا یہ نیکی پر ناز کرنے سے افضل ہے انسان پر گناہ پر ندامت شرمندگی ظاہر کرتا رہے اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی لیکن نیکی کر کے ناز کرے کہا کہ میں تو سب سے بہتر یہ سارے بتر ہیں فرمایا کہ یہ پکڑا جائے گا یہ مارا جائے گا حضر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے موسیٰ کسی ایسے شخص کو لے کے آؤ جو سب سے بتر ہو سب سے کمتر شخص ہو کسی کو لے کے آؤ حضر موسیٰ ڈھونڈ رہے نکل گئے تین چار دن کے بعد واپس اللہ کے ہاں پہنچے کہا کہ لائے نہیں سب سے کمتر آدمی تجھے ملا نہیں کہا کہ اے ربز و جلال اپنے سے زیادہ کوئی کمتر نظر ہی نہیں آیا اپنے سے زیادہ کمتر کوئی نظر ہی نہیں آیا اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے اپنے جلال و کی بریائی اور عظمت کی قسم ہے اگر تو اپنے مقابلے میں بکری کا بچہ بھی لے کے آ جاتا اور یہ کہتا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے فرمایا تیری نبوبت صلب کر لیتا تو بکری کے بچے سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا ہمیں حق نہیں ہیں بلکہ ابوبا کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تو دیکھتے تھے پرندے کو درخت پہ کہتے کاش میں پرندہ ہوتا زیبا کر کے کھا لیا جاتا کاش میں لکڑی ہوتا آگ میں جرا کے خاک کر دی جاتی کاش میں یہ جانور ہوتا یہ زیبا کر کے کھا لیا جاتا گوہ ہے کہ وہ یہ تصور باندھ رہا ہے کیوں اس لئے کہ انسان اور جنات کی علاوہ سب کا کل روز آخرت میں حساب ہونا ہے لیکن باقی جانوروں کو مکونی ترابہ کہہ کے مٹی بنا دیا جائے گا تو کہتے اسی میں نجات اور آفیت تھی ہم انسان بن کے تو مشکل میں پڑ گئے کیونکہ ہم پر تو ذمہ داریاں آ گئیں اور ذمہ داری میں کتائی ہوگی تو آخرت میں کیا جواب دیں تو کم تر تو ناز اگر کیا آپ نے اپنے عبادت پر تو بس مارے گئے یہ تصور رکھا کہ حال کا اعتبار نہیں اور انجام کی خبر نہیں تو ناز کس بات یہ تو اللہ کی لطفہ عنایت پر فیصلے انہیں اس لئے فرمایا تو حقیقت یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تو فکر آخر جب انسان پر رہتی ہے تو انسان کو یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا میرے عمل کی کیا قیمت لگے گی پتہ نہیں کون سے گناہ سامنے آ جائیں گے پتہ نہیں کیا اللہ کیا فیصلہ ہوگا یہ ڈرتا رہتا ہے جب یہ ڈرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یہی مطلوب ہے لکھا ہے حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا بنی اسرائیل کے اس عابد نے پانچ سو سال تک اللہ کی عبادت کی پہلی عمر لمبی ہوتی تھی پانچ سو سال تک اللہ کی عبادت کی یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں چلا گیا جہاں اردگرد پانی بیچ میں خوش کی جزیرہ چٹیت اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے رہبانیت اختیار کر لی بیوی بچے سب کو چھوڑ کے میں یہ آگیا ہوں پس آپ میرے کھانے پینے کے انتظام کر دیجئے پس میں یہاں شب و روز تیری عبادت کروں گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ایک انار کا درخت پیدا کر دیا انار کا درخت پیدا کر دیا اور وہ ایک انار روزانہ اس میں سے کھاتا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ وہاں پھوٹ نکلا اور چشمے سے پانی پیتا کٹورا بس یہ کھاتا اور چوبیس گھنٹی اللہ کی عبادت کرتا پانچ سو سال تک اس نے اس طرح عبادت کی اس کے بعد اس نے دعا کیا اللہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میری روح قبض کرنا تاکہ کل روز معاشر کے اندر میں تیرے سامنے پیش ہوں تو نماز کے سجدے سے سر اٹھاؤں اور تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں کیا تمنا ہے ان لوگوں کی کیا لوگ ہیں اللہ اکبر آج ہم کہتے ہیں محبوب بات تیری گود میں میری جان نکلے محبوب کی آگوش میں جان نکلے تیری باہوں میں جان نکلے اللہ اکبر وہ کیا سوچتے ہیں سبحان اللہ کیا نگاہ ہے یہ تو نگاہ سوخن کی بات ہے کہا کہ اللہ سجدے میں گروں اور اسی روح قبض ہو جائے اور اسی طرح قیامت تک پڑھا رہوں اور مجھے وہاں کوئی ہلائے نہیں اور جب میدان حشر قائم ہو تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور اللہ کے سامنے پیش جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور فرمایا کہ اللہ نے اس کے وہاں ایسے خوفناک بڑے بڑے درخت قائم کر دیئے کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ حیبت اور خوفناک جگہ ہے اور وہ ابھی بھی اسی طرح سجدے میں پڑا ہے کہ روزِ معاشر میں جب اللہ تعالیٰ کہ نفقہ ثانیہ جب سورپوں کا جائے گا فرمایا سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا آج بھی سجدے میں پڑا ہو کمال دعا جو کی اللہ نے خوفناک جنگل بنا دیا اب جناب کہتے جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے سامنے پیشی ہوئی کیونکہ یاد رکھو اللہ کے سامنے دو پیشیاں ہوتی ہیں انتقال کے بعد ایک عالمِ مثال میں پیشی ہوتی ہے ایک مثالی جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے جو واقعات حدیثوں کے آپ سنتے ہیں اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اللہ نے یہ کہا یہ عالمِ مثال کی پیشی ہے اور ایک عالمِ انصری اس جسم و جان اس انصری جسم کے ساتھ خاکی جسم سے پیشی ہوگی وہ میدانِ حشر میں ہوگی یہ عالمِ مثال میں اس کی پیشی ہوئی اللہ تبارک وطالہ نے اس کو کہا کہ اے فلان تمہاری بخشش آج ہم محض اپنے فضل سے کرتے ہیں ہم اپنے فضل سے تیری بخشش کرتے ہیں یہ بات کی کہا یا ملائکتی انت لقو عبدیل جنہ میں اس بندوں کو جنت میں لے جاؤ تو یہ دل میں سوچنے لگا کہ یار پانچ سو سال عبادت کی میں نے بیوی بچے چھوڑ کر میں جزیرے پہ زندگی گزاری قیامت تک سجدے میں پڑھا رہا یہ اتنا بڑا انپوٹ ہے میری عبادت کا یار اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کی جیسے آج ہم کرتے ہیں دو دن کیا تاجد پڑھ لیں اللہ پہ حق جیتان ہے اللہ میاں دو دن ہو گئے تاجد پڑھتے ہوئے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی فوراں ہی اللہ میاں پہ کلے شروع کرتے ہیں بڑا ذکر کیا بارہ ہزار بسم اللہ رمہ رحیم پڑھی اللہ میاں ابھی بھی قبول نہیں ہوئی تو فوراں بھولے بن جاتے ہیں اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یار جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار تم کرتے رہو کہ نہیں ہم کمزور ہیں حضرت اللہ تھوڑا سا انکریج تو کرے نا تو اسے حوصلہ افضائی کرے در دل خوش ہوتا ہے اس کے دل میں بات ہے کہ اللہ کو تھوڑا سا انکریجمنٹ بھی تو کرنی چاہیے تھی کہ تم نے پانچ سو سال عبادت کی شاباش تو اس کے دل میں یہ وسوس آیا اب جیسے جانے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے وسوس پر متلع ہو گئے کہا ہے فرشتو اس کو جنت میں لے جانے کی بجائے یہ جہنم کے پاس سے جھر گھما کے لاؤ بس جہنم کی پاس تپیش اس کو لگے اس کے پاس سے گھما کے لاؤ پھر جنت میں لے جانا ٹھیک ہے اب یہ جب گئے اب جہنم کے قریب سے جب اس کی لپٹ لگی جہنم کی گرمی کی اور گرمی کی جب لپٹ لگی تو کیا بولا ہا آلتش ہائے پیاس کیونکہ گرمی لگی جیسے آج گرمی لگ جائے تو اندر کا پانی خوش گو جائے پانی مانگتا آدمی آلتش آلتش جب بکارا ایک ہاتھ نمودار وہ ٹھنڈا پانی کا پیالہ سامنے آیا کہا کہ بھائی یہ دے دے یہ پیالہ مجھے دے دے یہ بات گئی تو اسے کہا نہیں ایسے نہیں کہا کہ اس کی قیمت ہے کہ کیا قیمت ہے کہ پانچ سو سال کی عبادت اس کی قیمت یہ آواز آئی انہوں نے کہا ہاں میرے پہ پانچ سو سال کی عبادت ہے میں تجھے دیتا ہوں مجھے دے دے اس نے کہا ٹھیک ہے وہ عبادت لی اور وہ پانی کا کٹورہ سے پیا اس پر جان میں جان آئی اب اس کے بعد اللہ نے فرشت سے کہا میرے پاس لے آو پیشی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ پانچ سو سال کی عبادت تیری کہاں ہیں اب یہ چپ اب یہ سمجھ گیا کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کریں کہا کہ ایک پانی کے کٹورے کے بدلے تیری پانچ سو سال کی عبادت بگ گئی میں نے دنیا کے اندر تجھے ہزاروں پانی کے کٹورے پہ لائے میں نے انار کے ہزاروں دانے تجھے کھلائے لاکھوں دانے انار کے تجھے کھلائے تو میرے اس پانی کے کٹوروں کے بدلے میں کتنے سجڑے لائے کتنے عبادتیں لائیا ہے کتنے رکو لائے کتنی تسبیحات لائے آج میرے سامنے پیش کر تاکہ میں تیری عبادت کی قیمت لگوں تیری پانچ سو سال کی عبادت تو ایک پیالے کے بدلے پک گئی میرے جو لاکھوں پیالے پانی کی دنیا میں پیئے اس کا بدلہ کہاں ہے گڑ گڑا ہیں لگے یا اللہ معاف کر دے واقعی مجھے سمیم میں آگیا بخش تیرے فضل سے ہوتی ہے ہمارے عمل سے نہیں ہو سکتی تیرے فضل ہی کے اندر یہ طاقت ہے جو بخش سکتا ہے ہمارے عمل میں وہ جان نہیں یا اللہ معاف کر دے معافی ہوئی جنت میں داخل ہو دیکھو یہ وہ فکر آخر کہ فکر آخر انسان پر سوار رہے اپنی عبادت پر ناز نہ کرے وہ یہ سوچتا رہے کہ پتہ نہیں آگے کیا قیمت لگنی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تو بخشی شاہیے حضرت تھانی فرماتے ہیں ہمیں جنتیوں کی جوتیوں بھی بھی جاگا مل جائے تو بس کافی ہے ہمیں لمبے اونچے درجات نہیں چاہیے یا اللہ ہمیں جہنم سے آگ سے بچ جائے اور جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جاگا مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا درجات کی بلندیہ تو فرمایا ہے بڑے لوگ مانگیں ہماری حیث درجات مانگنے کی نہیں ہم تو جوتیوں میں بھی خوش ہیں فکر آخر تو یہ چار اجزائے ترکیبی جب یہ مکمل ہوتے ہیں علم شریعت کے میدان میں انسان آگے سے آگے ترقی کرتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجزائے ترکیبی کو روحانی طور پر آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے